السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں بلکہ ٹک ٹاک ہوں اور آج آپ سب کے ساتھ میں اس فراغ کی جو کٹنگ اور سٹیجنگ ہے تھوڑی سی وہ شیئر کرنے لگی ہوں کیونکہ میں نے یہ فراغ خود بھی ٹوٹوریل دیکھ کر بنایا تھا میں نے کافی یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھی تھی اور کافی کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ طریقے تھے بنانے کے تو جو مجھے بیسٹ لگا تھا پھر میں نے کچھ اس کو مل ملا کر کچھ اپنا طریقہ بیچ میں ڈال کر تو پھر یہ فراغ جو ہے تیار کیا ہے تو چلیے آئیے اس فراغ کو بنانا اور کاٹنا شروع کرتے ہیں اچھا یہ جو کپڑا ہے میں نے پاکستان سے رنگایا تھا میں نے ویسے اس کا کچھ اور بنانا تھا لیکن ارادہ بن گیا کہ میں اس کا فراغ بناؤں گی تو یہاں پہ سب سے پہلے جو میں نے بلاوز کے لیے کپڑا ہے وہ نکالا ہے نارملی بلاوز کے جو لیندھ ہے وہ فیفٹین انچ رکھی جاتی ہے تو میں نے یہاں پہ سیونٹین انچز جو ہے اس کا جو کپڑا کپڑا تھا وہ کٹ لیا تھا تاکہ اگر کچھ بات میں کٹیم گرہ ہو تو اس میں پھر کچھ نکل جاتا ہے تو پھر بلاوز پر چھوٹا نہیں ہوگا اور اس کے بعد میں نے یہاں سے نکال لیا تھے بازو اور بازو کے لیندھ میں نے ٹوٹل لی تھی ٹوانٹی ٹو انچز تو اور مجھے لگا تھا کہ یہ کافی ہوگی لیکن مجھے بعد میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنی پڑی تھی تو بارہل اس کی دونوں سائٹ سے لیندھ ٹوانٹی ٹو بن رہی تھی تو میں نے پھر لمبائی کے رو کو نکال لیا اور اس کے بعد جتنا بھی کپڑا ویلوٹ کا بچ گیا تھا اس کو میں نے ڈبل فولڈ کر کے اور اس کی جو چار تہیں وہ بن جاتی ہیں ڈبل فولڈ کر کے تو اس طریقے سے میں اس پہ نشان لگا رہی ہوں اور ایک سائٹ سے جو اس کی لیندھ نکلی تھی وہ فورٹی ٹو تھی تو اسی طرح میں جو پورا راؤنڈ شیپ میں فورٹی ٹو انچز کے حساب سے میں نے پھر نشان لگائے ہیں اور یہ جو اوپر والی سائٹ پہ جو اس کی فٹنگ آتی ہے وہ میں نے پانچ انچ رکھی ہے اگر آپ کی فٹنگ زیادہ ہو تو آپ آدھا انچ زیادہ بھی کٹ سکتے ہیں لیکن میں نے اس لیے پانچ انچ رکھی ہے کیونکہ سٹیچنگ میں بھی ہاف یا پھر پونہ انچ جو ہے وہ فولڈ ہو جاتا ہے اور میں نے اس کی کٹنگ کر لی تھی اس طریقے سے اور اس کے بعد میں نے اوپر کا جو بلاوز ہے اس کا کندھا کٹا تھا جو کہ ایک سمپل طریقے سے کٹ جانے والا ہے اور اس کے بعد جو ٹین انچز کے حساب سے یعنی کہ فٹنگ کی جو ٹوٹل فٹنگ ہے وہ ٹونٹی ہے اور ٹین انچز پھر میں نے مارکنگ کی تھی اور اس کے ساتھ تھی میں نے جو اس کی پلیٹیں ہیں پلیٹس جو ڈلتی ہیں بلاوز پر اس کی بھی مارکنگ کر لی تھی اور جو فرنٹ کندہ ہے اس کو آدھا انچ اندر کی طرف میں نے کٹنگ اس کی کر لی تھی اور یہ جو کٹنگ ہے بلاوز کی یہ ریڈی ہے اور اس کے بعد میں نے کٹنگ کی تھی بازو کی اور بازو کی کٹنگ بلکل سمپل ہے بائیس انچز کی لیندھ ہے اور تکیبہ نو انچ کا کندہ میں نے اس کا رکھا تھا کیونکہ ویلوٹ میں بہت زیادہ لچک نہیں ہوتی تو نو انچ کندہ اچھا ہے اور اس کے بعد سمپل طریقے سے میں نے اس فراغ کی سٹیچنگ کی تھی اور میں نے اس پہ گلہ بنا کر نہیں لگا تھا بلکہ گلہ اس کی کٹنگ میں نے پہلے کر لی تھی اور اس کے بعد اس پہ پائپنگ میں نے ارے بھی کٹ کر لگائی تھی اچھا اس فراغ کے گھیرے پر پہلے میں نے ہورس جو بریٹ ہے ہورس ٹیل بریٹ اس کو کہتے ہیں وہ لگائی تھی لیکن وہ بلکل اچھی نہیں لگ رہی تھی پہ میں نے اس کو ادھار دیا اور اس طریقے سے اس کی کشلوک تھی اس طریقے سے جب میں اس کو لگایا تھا تو اس کا پرنسز کٹ سب بہت زیادہ فلیر بن رہا تھا جو میں نے دھیڑا بات میں اور اس کے بعد میں نے پھر اس طریقے سے ترپائی جو تھی وہ گولڈن کپڑے کی کی تھی اور اس کے بعد میں نے بنائے تھے جی یہ بازو اور یہ بازو بھی میں نے جو گھر میں میرا پہلا ایک کمیز تھا اس کا بارڈر کٹ کر میں نے اس پہ لگایا تھا پہلے میں نے گم سے چپکایا تھا اور اس کے بعد میں نے ہاتھ کی مدد سے تھوڑی تھوڑی ترپائی کر کے اور تھوڑا سا ہاتھ کا کام کر کے یہاں دیکھیں سارا گند بڑا ہوئے تو اس طریقے سے پھر میں نے اس کے بازو بنائے تھے میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ یہ بازو میں نے اصل میں بنائے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فولڈ بھی ہو جا رہے ہیں اور اس کا جو کام تھا وہ بہت خراب نہیں ہوا بس مجھے گم کی مدد سے اس کے جو کچھ نگ ہیں وہ دوبارہ سے چپکانے پڑے تھے تو اس طریقے سے پہلے ہی تی ایٹ تھاؤزن اور کچھ لوگ تی سیون تھاؤزن بھی یوز کرتے ہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس طریقے سے میں نے جو پہلے سے پیٹرن ہے ایک کو کٹ لیا تھا اور اس کو ایک ڈارک جو مارکر ہے اس کی مدد سے میں نے اس طرح کیسے اس کا ایک ٹریس کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس پہ سب سے پہلے یہ والی جو گم ہے یہ لگائی تھی اور میرے پاس میں نے ایمازون سے ہی یہ والی جو لیس ہوتی ہے جو میٹل لیس ہے اور کافی اچھی لگتی ہے لگی ہوئی یہ لی تھی اکثر یہ جو لیس یہ والی جو میٹل کی چین ہے یہ جیلری ورہ بنانے میں استعمال ہوتی ہے تو اس طرح سے جو باقی کا جلدی جلدی سے میں نے لگا لیا تھا اور یہ والی ایک بہت اچھی مجھے ڈوری ملی تھی جو کہ تھوڑی مجھے ملی تھی لیکن کافی اچھی اس کی شائن تھی گولڈن تو اس کو بھی میں نے سب سے پہلے چپکایا تھا گند کی مدد سے اپنے بازو کی اس ڈیزائن پر اور اس کے بعد پھر باقی کا جو ایریا ہے وہ بھی میں نے اسی سے کور کیا تھا کیونکہ اس کی شائن اتنی اچھی تھی میں نارملی چاہ رہی تھی کہ صرف میں اندر یوز کروں لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس طرح کر کے تو اس کی جو جو خوبصورتی ہے وہ زیادہ کی جا سکتی ہے تو بس اس کے جو کورنر ہے وہ میں سوئی سے کور کر رہی ہوں کیونکہ یہ ٹک نہیں رہی تھی یہاں پہ میرا کافی ٹائم لگا تھا اور اس کے بعد جو ٹائم لگا تھا وہ اس کو اس طریقے سے کام کرنے پر کیونکہ میرے پاس کوئی فریم نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو اس طریقے سے پھر میں نے فریم کے بغیر کام کیا ہے اور یہ والے جو چھوٹے چھوٹے سے کام والے آپ کو نظر آ رہے ہیں پیسز یہ بھی میں نے کمیز سے اتار کے میں نے کاویا کے مدد سے اس کو پہلے اتارا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے اس پہ جب گیا ہے اور یہ میرے پاس ایک جو فرنچ وائر ہے یہ میں نے منگوالی تھی پاکستان سے ہی اور یہ اس دیکھ سے سے میں جب اس کو کور کر رہی ہوں تو اس کے ایجز کافی حد تک نیٹ ہو گئے تھے اور اس کے بعد میں نے اس پہ کچھ نہ ہوا رہا ایٹ کر دیا تھے تو یہ کافی اچھا بازو بن گیا تھا اس سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن جب بازو کمپریٹ ہوا تو پھر مجھے بتا لگا کہ یہ بازو چھوٹے بنے ہیں اس کے بعد پھر میں نے آگے سے ایک اور اس کا جو ویلوٹ کا جو پیس ہے وہ اس پہ لگایا اٹیچ کی اس کی لینڈ پوری کی اور یہ والا میرا کمیز ہے جس کو جو ٹوٹلی خراب ہو گیا اس کا کام جو نگ لگے وہ سارے پیسز ہیں کام والے وہ اتارے اور پھر اس طریقے سے میں نے اپنے بازو پر اس کو اٹیچ کیا تھا اور اوورال بن کے یہ بہت اچھا بازو تیار ہو گیا تھا اچھا کہ میں چاہتی تو میں اس کو کلوز بھی کر سکتی تھی مطلب پورا بھی سیر سکتی تھی لیکن میں نے سٹائل اس کو دیا ہے تھوڑا سا تو میں نے اندر والی سائٹ پہ بھی جو کپڑا بوٹم پہ لگایا تھا وہی کپڑا میں نے بازو پر لگایا اور جس طرح سے نارمل ہم فولڈ کرتے ہیں چوکوں کو اسی طریقے سے میں نے اس کو بھی فولڈ کیا ہے اور یہ بہت اچھا ایک جو ڈیزائن ہے بازو کا وہ بھی بن گیا تھا اور بہت خوبصورت یہ ایک چیز بنی تھی جو کہ مجھے خود خود کو بھی کافی پسند آئی تھی اور پہن کے بھی اس کی جو لک تھی وہ بہت اچھی تھی اور اس کے ساتھ چوڑیاں بھی پہنے تو وہ بھی نظر آئیں گی اور کام کا کام ہے اور سٹائل کا سٹائل ہے تو اس طرح سے جو لک ہے بازو کی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھی بن گی تھی اور جو میرا فرانک ہے وہ بھی کافی اچھا اور خوبصورت بن گیا تھا اور اس کی جو لیندھ ہے وہ پرفیکٹ تھی میں نے نورملی اس کے ساتھ بس سے سوچا تھا کہ میں چوڑی پجاما بناوں گی لیکن چوڑی پجاما کا کپڑا مجھے نہیں مل سکا تو اس لیے پھر میں نے اس کے ساتھ جو ہے جاماوار کا جو ٹراؤزر تھا وہ میچ ہو گیا تھا اور اس کے ساتھ میرے پاس شیما شفون کا ڈوبٹا سے تھوڑی سی مہنت کر کے ٹوٹوریل دیکھ کے آپ اپنے ٹیلنٹ کو بھی تھوڑا سا انہینس کر سکتے ہیں اور گھر میں ایک اچھا سوٹ تیار کر سکتے ہیں اور جو پرانے آپ کے سوٹ ہیں ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ میری کوشش پسند آئی ہوگی اور اگر پسند آئی ہو تو کومنٹس میں ضرور لکھے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے رزی دیجئے اللہ حافظ اور ہاں